بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مناظرین میرا نام کاثم علی ہے اور آج میرے دن میں ایک جو بات آئی ہے آپ سے شیئر کرنے کے لیے وہ ہے موبائل کا بہت زیادہ استعمال اور اس کو روکا کیسے جائے کم سے کم کیسے کیا جائے ریڈیوس کیسے کیا جائے اس ٹائم کو جو ہم موبائل پر یوز کر رہے ہیں اور اپنے آپ سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں دوسروں سے بھی تو دور ہو ہی رہے ہیں میں سمیتا ہوں کہ اپنے آپ سے بھی دور ہو رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز دیکھنے کے لیے ایک پوسٹ دیکھنے کے لیے پوسٹ اپلوڈ کرنے کے لیے ہم موبائل کو کھولتے ہیں لیکن پھر ان کا جو طریقہ کار ہے یہ سسٹم بنائے ہی ایسے گئے ہیں کہ وہاں پہ بندہ آکے انگیج ہو جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کھنٹوں گزر جاتے ہیں اور پھر ہم اس ٹائم کو جو ہم نے ضائع کر دیا ہوتا ہے اس کا کوئی ادالہ بھی نہیں ہوتا اس کو ایک طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے جو میرے دین میں آئی ہے اور میں نے خود بھی اس پہ امپلیمنٹ کیا تو مجھے کافی افاقہ ہوا وہی میں آپ سے بھی شیئر کرنے لگا ہوں تو اس میں ایک رکاوٹ ہی ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ٹائم کتنا گزر گیا ہے اگر ہم کو پتہ چال جائے کہ ہم نے آج اتنے گھنٹے موبائل پر استعمال کیے ہیں یا ایک ہفتے میں میں نے کتنے گھنٹے سو گھنٹہ میں نے موبائل پر ہی یوز کر دیا ہے تو یقینی طور پر مجھے یہ احساس ہوگا مجھے یہ سوچ آئے گی کہ میں نے بہت زیادہ ٹائم اس پہ ضائع کیا ہے سوشل میڈیا پہ یا موبائل پہ تو اس کو کام کیا جائے تو ٹائم کیسے معلوم کیا جائے کہ ہم نے کتنا ٹائم اس پہ خرچ کیا کیونکہ جب ہمیں یوز کرنے پہ آتے ہیں تو پھر تو ہمیں وقت کا بالکل احساس نہیں ہوتا تو ایک اپلیکیشن ہے سکرین ٹائم کے نام کی وہ آپ پلی سٹور پہ جائیں اس کو آپ انسٹال کر لیں اپنے موبائل میں تو وہ آپ کو ڈیلی بیس پہ روزانہ بتائے گی کہ آپ نے آج اتنا ٹائم موبائل کو دیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائے گی کہ آپ نے یوٹیو پر کتنا ٹائم سرف کیا فیس بک پر کتنا ٹائم سرف کیا گوگل پہ کتنا ٹائم سرف کیا ٹویٹر انسٹاگرام وٹس ایپ وہ تمام کی تمام تفصیلات جو ہیں وہ اپلیکیشن آپ کو بتائے گی اور ویکلی رپورٹ بھی آپ کو دے گی کہ آپ نے اس ہفتے کتنا ٹائم موبائل پہ یوز کیا ہے تو جب آپ کو یہ سٹیٹس معلوم ہو جائیں گے آپ کے سامنے آئے گی یہ چیز تو یقینی طور پہ آپ کو پھر احساس ہوگا اس کو کم کرنے کی صحیح اور کوشش بھی آپ کریں گے تو جب تک یہ پتہ نہیں چلتا تو ہم غافل رہتے ہیں اور ٹائم اپنا ضائع کر رہے ہوتے ہیں کسی ایک سیانے بندے کا کہنا ہے کہ اب ہم ٹائم کو ضائع کرتے ہیں تو ہم ٹائم کو ضائع نہیں کرتے بلکہ ٹائم ہم کو ضائع کر رہا ہوتا ہے تو یہ ٹائم یہ وقت بہت قیمتی ہے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے جو لمحہ گزر گیا وہ لوٹ کے نہیں آتا تو اس کو قیمتی بنائیے اس کو موبائل فون پہ بے جا موبائل فون کے بے جا استعمال پہ دائع نہ کریں ہاں مصبت استعمال جو ہے وہ آپ ضرور کریں اور یہ احساس آپ کو سکرین ٹائم اپلیکیشن کے استعمال کرنے سے میرا خیال ہے کہ یہ ہو جائے گا تو ہم امید ہے کہ آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہوگا اور اس پہ عمل کریں گے اور اس کو آگے شیئر بھی کریں گے تاکہ کوئی اور بندہ بھی اس پہ عمل کرے اور اس کا بھی بھلا ہو سکے بہت شکریہ بہت شکریہ